موسیقی یہ ہے ساڑ سالہ امہ رشیدہ جو بٹی کو گرم کرنے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہے عمر کا زیادہ تر حصہ آگ جلانے میں ہی گزر گیا پر کیا کرے یہی تپتے شولے پیٹ کی آگ بجانے کے کام آتے ہیں روزانہ سو دو سو کما کر بھی امہ رشیدہ مطمن زندگی گزار رہی ہے کالے چنے چاول گندم اور اسی قسم کی چیزیں ہی یہ با حیمت ہواتین روز بھونتی ہیں جس کے بدلے بچے اور گاؤں والے کچھ پیسے اور آٹا دیتے ہیں ستر سالہ انایت بی بی کو ہواتین کے عالمی دن کے بارے کچھ علم نہیں بڑے ہاتھ جریوں سے بڑے چہرے اور چمکتی آنکھیں سوال کر رہی ہیں کہ کوئی تو ہو جو ان کا مسیحہ بنے مٹی سے بنی یہ ٹوٹی ہوئی بٹیاں ان بوڑی لیکن باہمت ہواتین کے گھروں کا واحد ذریعہ معاش ہے ہواتین کے عالمی دن پر کروڑوں پر خرچ کر کے بڑے بڑے سیمینار کروانے والے اداروں کو ان جیسی دہاتی ہواتین کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تاکہ ان کا طرز زندگی بہتر کیا جا سکے اختشام شامی آپ نیوز گوجہ والا